ان دنوں مدینے میں کچھ زیادہ ہی چہل پہل تھی وہاں عیسائیوں کے کچھ بڑے لوگ آئے ہوئے تھے یہ لوگ جدھر سے گزرتے مدینے والے انہیں دیکھتے ہی رہتے تھے بڑے بڑے چوغے ان پر سونے اور چاندی کی بیل بوٹے اور ایک سے ایک قیمتی کپڑے یہ کسی ملک کے بادشاہ نہیں تھے بلکہ یہ نجران قبیلے کے پادریوں کی ٹولی تھی اس ٹولی میں توریت اور انجیل جیسی بڑی بڑی آسمانی کتابوں کے عالم بھی تھے یہ لوگ رسول اللہ کے پاس پہنچے اور آپ سے کہا حضرت عیسی اللہ کے بیٹے ہیں کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں رسول خدا ان لوگوں کو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے رہے مگر انہوں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا خدا نے اپنے پیارے نبی کو حکم دیا کہ یہ لوگ اس طرح ماننے والے نہیں ہیں لہٰذا آپ ان سے کہیے تمہیں مباحلہ کھلا کی دعوت دیتا ہوں ہم اپنے بچوں کو تم اپنے بچوں کو ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو ہم اپنے نفسوں کو لے کر آئے اور تم اپنے نفسوں کو لے کر آئے اور پھر سب ملکر چھوٹوں پر اللہ کی لانت کریں مباحلہ اسے عربی زبان میں مباحلہ کہا جاتا ہے اگلے دن سب لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے عیسائیوں کے پادری پہلے سے وہاں موجود تھے وہ مباحلہ کرنے کے لیے رسول خدا کا انتظار کر رہے تھے ایک بار شور اٹھا وہ دیکھو اللہ کے پیارے نبی آ رہے ہیں آپ کے ساتھ امام حسن اور امام حسین بھی تھے پیچھے پیچھے آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرہ اور آپ کے داماد حضرت علی بھی تھے ان لوگوں کا روب و جلال دیکھ کر عیسائی گھبرا گئے ان سے ہرگز مباحلہ نہ کرنا اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کر دیں تو وہ اپنی جگہ چھوڑ دے گا اگر انہوں نے ہمارے لیے بددعا کر دی تو دنیا میں ہمارا کوئی نام و نشان نہ رہے گا ان سے کہو بددعا نہ کریں ان سے کہہ دو ہمارے لیے بددعا نہ کریں یہ کیا کر انہوں نے ہار مانی اور پنجتنی پاک کے ذریعے اسلام نے مباحلہ کا مارکہ فتح کر دیا اسی لیے اس دن کو عید مباحلہ کہا جاتا ہے مباحلہ مباحلہ